یہ کہانی ہے آج سے کئی سال پہلے ہوئے ایک ید کی اس زود کے لیے ایک جنرل اپنی سینہ کو لے کر سمدر کی جڑیے ایک لمبے راستہ تیہ کرنے کے بعد اپنی دشمن کی جمعی پر پہنستا ہے اپنی جمعی سے ملو دور سمدر کے دوسرے کنارے یہ سینہ اپنی دشمن کے جمعی پر پہنستا ہے تو انہیں پتہ لگتی ہے کہ جس سینہ سے یہ لڑنے آیا ہے وہ ان کی سوچ سے کئی گناہ طاقتور اور بڑی ہے یہ پتہ لگتے ہی وہ جنرل کچھ دیر کے لیے شانت ہو جاتا ہے پھر اچانک وہ جنرل اپنے سینہ کو آدش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس شپ سے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں اس شپ کو ابھی کے ابھی جالا دیا جائے ٹھیک جنرل کے آدش کے مطابق شپ کو جالا دیا جاتا ہے پھر جنرل اپنی سینہ کو کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس باپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور اگر ہم لوگوں کو جندہ بسنا ہے تو ہمیں اپنے دشمن کو ہارانا ہی ہوگا کیونکہ اس کے سیبہ ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے وہ سینہ جو کچھ در پہلے تک دشمن کی طاقت کے شامنے خود کو کمجر سمجھ رہی تھی اب اچانک اس میں اتنا جوش بھڑ جاتا ہے کہ وہ سب بس ایک ہی چیز کے باڑھ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یود کو کیسے جیتا جائے اور وہ جنرل اور اس کی سینہ آخر میں یود جیت بھی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اب بھی اپنی لائف اپنی جوب اپنی بزنس میں کسی نہ کسی گول کو ایچیپ تو کرنا چاہتے ہو اس گول کو ایچیپ کرنے کے بارے میں سوچ تو رہے ہوں کس نہ کس تو ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو پر شاید آپ اپنی پلان بھی اپنی شیپ کو ابھی تک جالا نہیں پائے جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑے ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارا دماغ ہمیں یہ کہتا رہتا ہے اگر یہ پلان ساکسسپل نہیں ہوا تو کیا ہوگا بس اہی وہ سوال ہے جیسے جیت کر ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر پاتا ہے کچھ لوگ اس سوال کا جواب ڈھونے کے لیے پلان بھی بنا لیتا ہے اور کچھ لوگ اس سوال کا جواب میں بس اہی کہتا ہے کہ کسی بھی حال میں مجھے یہ گول ایچپ کر کے ہی رہنا ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی پوری پوفامنس بس آپ کی اسی سوال پر ڈیپینڈ کرتی ہے اسی لیے آپ نے سارے پلان بھی آپ نے سارے ڈاؤٹ کو آپ نے جہن سے جالا دو اور صرف اور صرف اہی سوچو کسی بھی حال میں آپ کو اپنے لکش کو حاصل کر کے ہی رہنا ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آپ ایک نہ ایک دن آپ نے گول کو جرور حاصل کر لوگے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرپ کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں